موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السید المرسلین اما بعد فعوظ باللہ و نشیدہ نراجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم روحانی وظائف چینل کی جانب سے آپ تمام معزز ناظرین کو شابان المعظم کا چاند بہت بہت مبارک ہو ماہی شابان المعظم کا چاند نظر آ چکا ہے اللہ تبارک و تعالی اس مبارک مہینے کے صدقے میں آپ کی زندگی میں خوشحالیاں عطا فرمائے پورا مہینہ آپ کو تمام بیماریوں پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے اور اللہ پاک اس مہینے میں آپ کا ہر مسئلہ حل کر دے ایک ہی رات میں اللہ پاک آپ کی ہر جائز خواہشات کو پورا فرما دے تو ماہی شابان المعظم جہاں جہاں بھی نظر آ چکا ہے آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو تمام بہنوں کو تمام بھائیوں کو ماہی شابان المعظم کا چاند دے کر یہ چھوٹا سا اگر آپ وظیفہ کر لیں انشاءاللہ عز و جل آپ دیکھیں گے آپ کا مقدر سمر جائے گا جس گھر میں بھی یہ عمل کیا جاتا ہے شابان المعظم کا چاند دے کر اللہ پاک اس گھر میں برکتیں عطا فرما دیتا ہے وہ گھر عرب پتی بن جاتا ہے اور اس گھر میں فرشتے غیبی دولت عطا فرما دیتے ہیں انشاءاللہ آپ کی غریبی امیری میں بدل جائے گی اتنی دولت آئے گی کہ رکھنے کی جگہ کم پڑ جائے گی جو ابھی تک آپ نے عمل نہیں کیا ہے تو ماہی شابان المعظم کا چاند دے کر یہ دعا مانگ لیں انشاءاللہ دولت مند ہو جائیں گے تمام مسئیبتیں ختم ہو جائیں گی اور آپ کی زندگی میں آپ کا مقدر اور آپ کی حالات مکمل طور پر بدل جائیں گے تو جن لوگوں نے پچھلے سال یہ عمل کیا تھا وہ آج کروڑ پتی ہیں یہ وظیفہ دولت کا بادشاہ ہے آپ اگر اپنے ملک میں بیرون ملک میں دولت کمانے کے لیے گئے ہیں لیکن ابھی تک آپ کو کوئی خاص فائدہ حاصل نہیں ہوا ہے آپ یہ عمل کیجئے انشاءاللہ عزوجل ماہی شابان المعظم تو ہے ہی برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ اس مہینے جو کوئی بھی معافی طلب کرتا ہے مغفرت طلب کرتا ہے شفاعت طلب کرتا ہے اللہ پاک اس کی شفاعت فرما دیتا ہے اس کی مغفرت کر دیتا ہے اس مہینے کی فضیلت کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا ہے اور آپ فرماتے ہیں اے آئیشہ تم جانتی ہو اس رات میں کیا ہوتا ہے عرض کی گئی یا رسول اللہ بتلائیے اس میں کیا ہوتا ہے فرمایا میں پندرہ شابان کی بات کر رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس رات میں یہ ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو شخص اس سال پیدا ہوگا اور جو اس سال میں مرے گا اس کا مرنا اور پیدا ہونا لکھا جاتا ہے اور جو فرشتے ان کاموں پر مقرر ہوتے ہیں ان کو اطلاع دی جاتی ہے اور جتنا جتنا رزق مخلوق کو اس میں ملے گا وہ سب کا سب لکھا جاتا ہے اور اس پندرمی رات اللہ تعالی سورج ڈوبتے ہی اس دنیا کے آسمان پر تشریف لاتے ہیں اور اشارت فرماتے ہیں کوئی نیک بندہ ایسا ہے جو ہم سے بخشش مانگے تو ہم اس کو بخش دیں کوئی رزق مانگے تو ہم اس کو رزق دیں کوئی مصیبت کا مارا دعا کرے تو اس کی مصیبت دور کریں اسی درہاں صبح ہونے تک اشارت فرماتے ہیں بس بندوں کو چاہیے کہ اس رات میں خوب عبادت کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور پندرمی تاریخ کو روزہ رکھیں اللہ تعالی اس رات میں اپنی مہربانی سے بشمار بندوں کو بخشتا ہے مگر کافر مشرق کینا رکھنے والے اور قاتل کو نہیں بخشتا ہے تو ماہ شعبان المعظم کی فضیلت کے بارے میں یہ بھی ہے ماہ شعبان یہ ایسا ہے کہ شعبان ایک مہینے کا نام ہے اسے شعبان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس ماہ میں عرب پانی تلاش کرنے نکلتے اور وہ جنگوں میں نکلتے تھے اس مہینے کو رجب و رمضان کے مابین ہونے کی وجہ سے شعبان کہا جاتا ہے عزت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے رکھتے تو ہم یہ کہتیں اب وہ روزے نہیں چھوڑیں گے اور جب آپ روزے نہ رکھتے تو ہم یہ کہتیں اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے اس وقت سے میں نے انہیں رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے کے مکمل روزے رکھتے نہیں دیکھا ماہ شعبان المعظم میں روزہ رکھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے نو ماہ شعبان المعظم میں اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو اس کو بہت زیادہ عجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کا مہینہ رجب و رمضان کے درمیان کا مہینہ ہے لوگ اس کی فضیلت سے غافل ہیں حالانکہ اس مہینے میں بندوں کے عامال پروردگار عالم کی جانب اٹھائے جاتے ہیں لہٰذا میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل بارگاہِ الہی میں اس حال میں پیش ہو کہ میں روزہ دار ہوں ماہ شعبان المعظم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے آپ لوگ اس مہینے میں کیا کرنا ہے چاند دیکھتے ہی نیت کر لیں کسرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا شروع کر دیں جتنا ہو سکتا ہے پیارے آقا علیہ السلام پر کسرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں اور شعبان میں کسرت کے ساتھ روزے رکھیں رضور برنور شافعی یومن نشور صلوہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جو کوئی شعبان کی پندرمی تاریخ کو روزہ رکھے گا اسے جہنم کی آگ نہیں چھوے گی ابھی سے نیت کریں گے تو نیت کا دھیرو عجرو سواب ہوگا اور اس مہینے میں جتنا زیادہ درود پڑھیں گے پیارے آقا علیہ السلام تک پہنچے گا کیونکہ یہ آقا اکریم علیہ السلام کا مہینہ ہے تو جن کا مہینہ ہو انہی کے فضیلت اور برکتیں حاصل کرنی ہیں ہمیں اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں نیکیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں برکتوں کا نزول ہوتا ہے خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور گناہوں کا کفارہ ادا کیا جاتا ہے اور اس مہینے میں پیارے آقا علیہ السلام پر درود پاک کی قصرت کی جاتی ہے اور یہ نبی مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجنے کا مہینہ ہے اس میں مرنے والوں کی فہرست بنانے والوں کا مہینہ ہے اور لوگ اس سے غافل ہیں روحانی وظائف کے معزز ناظرین ان تمام باتوں کے ساتھ ہی ہم اپنے وظیفے کی طرف پی آتے ہیں جو بہت ہی خاص وظیفہ ہے آپ نے ماہ شابان المعظم کا چاند دیکھ کر یہ عمل کرنا ہے تو جو کوئی ماہ شابان المعظم کا احتمام کرے گا چاند دیکھے گا روزہ رکھے گا تو انشاءاللہ زوجل اللہ پاک اس کے تمام گناہوں کو بخش دے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے شابان المعظم میں ایک سات دانے چاول لے کر بھی یہ آپ نے عمل کر لینا ہے بہت آسان سا عمل ہے سب سے پہلے آپ نے شابان کی جو پہلی رات ہے سات دانے چاول لے کر ہر دانے پر اول آخر گیارہ بار درود پاک پڑنا ہے اور درمیان میں ستر مرتبہ یا رزاہو پڑنا ہے عمل کے بعد یہ چاول کے دانے علماری یا پرس میں سمحال کر رکھ دیں انشاءاللہ علماری میں پرس میں سارا سال پیسوں میں کمی نہیں ہوگی اگر شابان کی پہلی رات یہ عمل نہ کر سکیں تو پندرہ شابان تک کسی بھی رات اس عمل کو کر لیں اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے کہ یا اللہ یا ذل جلال والاکرام یا اللہ یا ذل جلال والاکرام آپ نے ایک ہزار بار یہ عمل کرنا ہے پھر جو بھی دعا مانگیں گے اللہ پاک آپ کی پوری فرما دے گا آپ رزق کی دعا مانگتے ہیں آپ اپنے نصیب کی دعا مانگتے ہیں تقدیر کی دعا مانگتے ہیں آپ کسی کو پانا چاہتے ہیں کوئی خواہش ہے دل میں جو برسوں سے پوری نہیں ہو رہی آپ یہ عمل کریں انشاءاللہ زوجل ادھر یہ وظیفہ کریں گے ادھر آپ کی تمام خواہشات پوری ہو جائیں گی تو چاول کے جو دانے ہیں ان کا عمل ضرور کریں اور آگے بھی اس وظیفے کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بہن بھائی اس وظیفے سے خوب خوب فائدہ حاصل کر سکیں تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل ماہ شابان المعظم میں خصوصی طور پر درود پاک کی محافلوں کا احتمام کیا جا رہا ہے کسرت کے ساتھ درود پڑھئے اور ہانی وظائف چینل کو پیش کیجئے ملتے ہیں اپنے اگلی ویڈیو کے ساتھ فی امان اللہ